اسلام علیکم فرینڈز ویلڈ وائڈ انفارمیشن میں آپ سب کو ویلکم میں ہوں جمال عباسی اور آج جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ ہے کیپیٹلزم اینڈ کمیونزم ڈیٹیل سے جانیں گے اس ویڈیو میں کیپیٹلزم کیا ہے کمیونزم کیا ہے اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں بیک گراؤنڈ سے اب یہ جو کیپیٹلزم اور کمیونزم ہیں یہ دو وہی آئیڈیاز ہیں یہ وہی دو آئیڈیالوجیز ہیں جنہوں نے دنیا کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا مطلب کہ دو حصوں میں کیپیٹلزم اور کمیونزم ان دونوں آئیڈیاز کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں پتا ہونی چاہیے جن کو میں آگے بتاؤں گا ڈیٹیل سے پروف بھی کروں گا اب وہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں جس کا فرس پوائنٹ ہے کمیونزم جو سننے میں بولنے میں کافی اچھا لگتا ہے لیکن پریکٹیکلی کمیونزم اتنا اچھا ہے نہیں اس کے بعد دوسرا دونوں آئیڈیالوجیز کمیونزم اور کمیونزم دونوں پرفیکٹ نہیں ہیں دونوں کے اندر سم ہاؤ فلوز موجود ہیں تیسرا کمیونزم جو جس بھی ملک میں جس بھی سٹیٹ میں اپلائے ہوا اس نے زیادہ سفر کیا تباہ وہ زیادہ ہوا اس کمپیئر ٹو سٹیبلیٹی آئی یہ بھی میں ڈسکس کروں گا کہ ایسا میں نے کیوں کہا اب ان دونوں آئیڈیالوجیز کو کپیٹلیزم اور کمیونزم جس جس ملک میں اپلائے ہوا رہی تھی ان دونوں کو آپس میں فیر تھا کپیٹلیزم امریکہ میں اپلائے ہوا رہی تھی کمیونزم یو ایس ایس آر میں اپلائے ہوا رہی تھی جس کو ابھی رشا جاتا ہے تو ان دونوں کو آپس میں فیر تھا اتنا فیر تھا کہ USA نے اپنے ملک کے اندر ایک ایکٹ پاس کیا جس کو کہا گیا کمیونیزم کمیونیسٹ کنٹرول ایکٹ یہ 1954 میں یہ ایکٹ پاس کیا اب اس ایکٹ کے تحت اکارڈنگ ٹو دس ایکٹ کوئی بھی کمیونیزم میں کوئی بھی بندہ اگر کمیونیزم پارٹی کو جوائن کرے گا تو اس کو 10,000 ڈالر کا فائن ہوگا اس کے ساتھ ساتھ پانچ سال کی قید ہوگی اور پھر اگر دیکھا جائے تو یہ وہی دو آڈیالوجیز تھی جن کی وجہ سے کولڈ وار ہوئی تھی جس کو سرد جنگ کہا جاتا ہے جو 1945 سے 1991 کے درمیان ہوئی تھی امریکہ اور سوویت روس کے درمیان میں یہ جنگ ہوئی تھی پھر یہ وہی دو آڈیالوجیز تھی جس کے اندر چار ملین سے زیادہ لوگ سوری چار کروڑ سے زیادہ لوگ اس دو آڈیالوجیز کی وجہ سے مارے گئے پھر اس کے بعد یہ وہی آڈیالوجی تھی جس پہ نیوکلئر بمپ کا انونشن ہوا تو یہ کمیونزم اور کیپیٹلزم کا تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا چیزیں تھی اگر اب اس کو سٹارٹ کیا جائے پواپر کہ کیپیٹلسٹ کو پھیلانے والا ایک ملک امریکہ تھا امریکہ نے اس کو کیپیٹلسٹ کو پوری دنیا کے اندر پھیلائیا اگر دیکھا جائے کہ یہ آئیڈیا کیپیٹلسٹ کہاں سے ایڈاپٹ کیا گیا تو یہ آئیڈیا سب سے پہلے لندن میں آیا نو مارچ سیمٹین سیمٹی سکس نائند مارچ سیمٹین سیمٹی سکس کو جو ایکانومیسٹ تھے ایڈم سمیت انہوں نے ایک بک پبلش کی جس کا ٹائٹل تھا اس بک کے یہاں سے جو کیپیٹلسٹ کا آئیڈیا تھا وہ انٹرڈیوس ہوا اور پھر یو ایس نے اس کو پوری دنیا کے اندر پروموٹ کیا اب کیپیٹلسٹ کے ساتھ جو ایک ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جو کیپیٹلسٹ تھا کیپیٹلسٹ کا بائی پروڈیکٹ بنتا ہے پور ٹھیک ہے جب یہ یہ کونسیپٹ آیا تو امیر اور غریب کے درمیان میں ایک گیپ بڑھنے لگا جب یہ گیپ بڑھنے لگا تو پروٹیسٹ سٹارٹ ہوئی بہت سی پروٹیسٹ ہوئی اس کے درمیان میں تو اس کے بعد بریٹن کے ایک ایک اکانومس تھے جن کا نام تھا کارلڈ مارکس انہوں نے اپنی ایک بک لکھی کمیونسٹ مینیفیسٹو جو کارلڈ مارکس تھے وہ 5 مئی 1818 میں پیدا ہوئے اور یہ جو بک تھی کمیونسٹ مینیفیسٹو یہ انہوں نے 1883 میں لکھی اور یہاں سے جو کمیونسٹ کا آئیڈیا تھا وہ انٹروڈیوس ہوا اس پروٹیسٹ کے بعد اب یہی دو ایڈیالوجیز تھی کیپٹیلزم اور کمیونسٹ یہ بڑھتے بڑھتے آگے جو کولڈ وار کی طرف لے گی جس میں جو ورلڈ تھی وہ ڈیوائیڈ ہوگی دو بلوکس میں وہ دو بلوکس کمیونسٹ اور کیپٹیلزم تھے اب کیپٹیلزم جو تھا اس کو تیزی سے پھیلا رہا تھا یو ایسے امریکہ اور اس کے اوپوزٹ ایسٹ سائیڈ پہ کمیونسٹ تھا جس کو تیزی سے پھیلا رہا تھا سوویت روس اب نیکس سلائیڈ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ان کا ڈیفرنس کیپٹیلزم اور کمیونسٹ کے اندر ایسا کیا ہے دونوں کے اندر منڈ ڈیفرنس کیا ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کیپٹیلزم سے ریسورسز کے اندر ڈیفرنس ہے ریسورسز سے مطلب ایسے کہ جو کیپٹیلزم سٹیٹ کیپٹیلز سوسائیٹیز ہیں کیپٹیلز سٹیٹس ہیں ان کے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو اون کرتا ہے پرائیویٹ کمپنیز اور انڈویجول جتنے بھی ریسورسز ان کو کنٹرول کرنے والی یا تو ایک پرائیویٹ کمپنیز ہیں یا تو ایک پرسن خود ہوتا ہے اس کی ایگزیمپل آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر آپ اپنے ملک کے اندر کوئی بھی چیئر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوگی آپ اس چیئر کو بنا سکتے ہیں ایزیلی بغیر کسی پرمیشن کے جبکہ کمیونیزم کے اندر کیا ہے کہ ریسورسز کو اون کرتی ہے گورنمنٹ جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اب یہاں پہ سپوس کریں اگر آپ نے چیئر بنانی ہے تو وہ چیئر آپ نہیں بنا سکتے یہاں پہ صرف گورنمنٹ کے پاس وہ آثورٹی ہے کہ وہ چیئر بنائے گی لیکن کیپٹیلزم میں کیا ہے ایک انڈویچول وہ چیئر بنا سکتا ہے اس کے بعد دوسرا ہے مارکٹ کمپیٹیشن اب مارکٹ کمپیٹیشن کے اندر کیا ہے جب ایک کیپٹیلزم سوسائٹی میں یا سٹیٹ میں ایک انڈویچول کچھ بھی بنا سکتا ہے ہر کمپنی ان کے پاس نئے نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نیا کریئٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کمپیٹیشن کافی زیادہ ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کے پاس نیا آئیڈیاز ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا انویٹ کر رہے ہوتے ہیں نئی پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ آئیڈیاز کے ساتھ جبکہ کمیونیزم سوسائٹیز اور سٹیٹ کے اندر کیا ہے وہاں پہ کمپیٹیشن نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ ہر کچھ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے گورنمنٹ نہیں سب کچھ کرنا ہے وہاں انڈویجول کا عمل نہیں ہے عمل دخل نہیں ہے تو جب زیادہ لوگ ایک چیز میں شامل نہیں ہوں گے تو وہاں کمپیٹیشن نہیں ہوگی اور جب کمپیٹیشن نہیں ہوگا تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک نئی ورائیٹی نہیں آئے گی نئی ورائیٹیز نہیں آئیں گی اس وجہ سے دیکھا جائے تو کیپٹلیس سو سائٹیز یا سٹیٹ جو ہیں وہ کافی زیادہ بہتر ہیں اس کمپیرڈ ٹو کمیونیسٹ یہ تھا آج کا لیکچر نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹاپی بھی بات کریں گے تھانکیو فور واشنگ آئی ریلی اپریشیٹیو ٹائم کارنلی سبسکرائب دس چینل اور پریس دہ بیل آئیکن فور نیکس ویڈیوز